تو پارٹی کے معاملات کو لے کے آج کی ہماری میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں سب سے پہلے جو ہم نے یہاں پہ جو خائدین کا سندگر کے حوالے سے یہاں کی سیاست کو یہاں کی کسی بھی آواز کو دبانے کے لیے جس طریقے کار کو اختیار کیا گیا ہے ہمارا ماننا ہے کہ یہ جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے جمہوری اداروں پر خلاف اس طریقے کی ساجشیں کرنا اس طریقے کی کریکٹر اسیسنشن کرنے کی کوشش کرنا کنڈنیویل ہے اور کسی بھی طریقے سے نہ ملک کے مفاد میں ہے جمہوریت کے مفاد میں ہے ہم جانتے ہیں کہ محبوبہ مفتی کے کریڈنشنز ان کی کریڈیویلٹی ان کی آنیسٹی جو جیسے جمہور کشمیر کے لوگ معلوم ہیں دوہزار اٹھارہ میں ہندوستان کے سب سے بڑے ادارے نے اٹھائیس ریاستوں میں سب سے زیادہ غریب ترین وزیرعالہ محبوبہ مفتی کو قرار دیا ہے اور آج ان کو ایڈی کے ذریعے دوسری اداروں کے ذریعے پریشان کرنا حراسان کرنا جس بات کا باور کرتا ہے کہ جب وہ کشمیر میں کسی بھی سیاسی آواز کو دبانے کے لیے کس حد تک نیچے گرا جا سکتا ہے جو جمہوریت کے عالی اصولوں کے خلاف ہے ملک کے مفاد کے خلاف ہے جب بھی وہ کوئی پروگرام کرتی ہے کسی نے کسی بہانی سے کو سباٹوچ کیا جاتا ہے کسی نے کسی جو کلواما جانا چاہتی تھی پولیس والے کے گھر جانا چاہتی ہے کسی موکے گھر جانا چاہتی ہے وحید کے گھر جانا چاہتی تھی ان کو روکا جا رہا ہے گھر پر گاڑی لگائی جاتی ہے بند کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کی آواز ریاست جمہور کشمیر کے لوگوں کے جلوں تک پہنچ رہی ہے اللہ کا کرم ہے ایک منہ سے وہ آنہ دا گئی وہ بارہ ملا گئی وہ کپارہ گئی دوسری علاقوں میں گئی اور لوگوں کا ریسپانس جو ملا جو لوگوں کا جو خروش ان کے تئی ان کے لیڈرشپ کے ان کے قیادت کے تئی مل رہا ہے بہت سارے لوگ بہت ساری سیاسی پارٹیاں ان سے بخلا گئی ہیں اور وہ ساشیں کر رہی ہیں ان ساشوں کو انشاءاللہ 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 اللہ کے فضل کرم سے وہ ساری ساشیں ناکام ہوں گی وہ ایک شیر دل خاتون ہے ایڈی کو بھی فیس کرے گی اس کے علاوہ بھی جو بھی سب ستم بارتیاں جنتہ پارٹی لانا چاہتی ہے وہ لائے وہ تیر آزمائے ہم جگر آزمائے اور انشاءاللہ جگر ہی کامیاب ہوں گے میری تینکیو بری